اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر یا تو آفیت سے ہوں گے تو بھئی آج کی ویڈو میں بات کرنے والے ہیں شرچیل خان کے حوالے سے شرچیل خان کی دس اگس کی کو پبندی ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد ان کی کرکٹ میں کب واپسی ہو رہی ہے اور انہیں اپنی کرکٹ کی واپسی کے لیے کیا کیا اقدامات سر انجام دی ہیں تو بھئی یہ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگ اسے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جن نظرات نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود گھنٹی کے نشان کو ضرور پیس کر دیجئے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل دائے گا اور آپ اس کو بہ آسانی دیکھ سکیں گے تو بھئی جن لوگوں نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا وہ دسکرپشن میں جا کے لنک چیک کر سکتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنا جرم قبول کرے گا میڈیا کے سامنے آ کر اور جو نئے آنے والے پلیئرز ہیں ان کو ہدایات کرے گا کہ ان سے دور رہی ہے سپورٹ ٹکسنگ کے سکینڈل سے دور رہی ہے جس کے بعد ان پلیئر کی واپسی ہوتی ہے جیسا کہ محمد آمن نے بھی یہی کیا تھا اپنا جرم اطراف کیا تھا اپنے جرم کا اطراف کیا تھا اور آنے والے پلیئروں کو یہ بھی ہدایات کی دی کہ ان جرم سے دور رہی جئیے اس طرح شرجیل کھان بھی ایسا کام کرنے والا ہے اور شرجیل کھان نے کرکٹ بورڈ کو کرکٹ میں واپسی کے لیے درخواست جمع کروا دی گئی ہے اور اس درخواست کے بعد کرکٹ بورڈ اس پر کیا ریاکشن کرتا ہے اور شرجیل کھان کے وقیل کیا کیا اقدامات سار انجام کرتے ہیں تو بھئیہ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے ہمارے شرجیل کھان کی ویڈیو لما با لما آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو بھئیہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازے دیجئے آنے والی اچھے سی ویڈیو میں آپ کو ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ